موسیقی نمسکار آج رکشہ بندن کا پاون پرو ہے دیش بھر میں بہنوں نے بھائیوں کی کلائی پر رکشہ سوتر باندھا بھائیوں نے بہنوں کو رکشہ کرنے کا وچن دیا لیکن آج ایک کڑوا سا چھے بھی دیکھنے کو ملا کہ ہمارے دیش کی بہنیں ہمارے دیش کی بیٹیاں سرکشہ کو لے کر ڈری ہوئی ہیں سہمی ہوئی ہیں اس سے زیادہ دکھ کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ رکشہ بندن کے پویتر دن دیش بھر کے ڈاکٹرز ایک ماسوم بہن کو ایک ہونہار بیٹی کو نیائے دلانے کے لیے سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے دکھائی تھی ٹرینی ڈاکٹر کی جو پوست موٹر ریپورٹ سامنے آئی وہ رانگ ٹیک کھڑے کر دینے والی ہے اس بیٹی کے ساتھ جس قدر حیوانیت ہوئی اس کی ڈیٹیلز چھوکانے والی ہیں جس طرح سے اسے چھوٹ پہنچائی گئی جس طرح سے اس کی ویباس ہستیہ ہوئی یہ واقعی میں دل کو دہلانے والی ہے اب اس کیس کے حقیقت پتہ لگانے کے لیے سی بی آئی کو مشکت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ شروعاتی جانت میں ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی جس سنجے روئے کو کولکاتا پولیس نے گرفتار کیا تھا وہ ایک شاتر اپرادی ثابت ہو رہا ہے اب سی بی آئی آروپی سنجے روئے کا پولیگرافک ٹیسٹ کرے گی کیونکہ سنجے روئے سے اب تک جو پوچھتا چھوئی ہے اس میں کچھ پتہ نہیں لگا وہ سی بی آئی کو لگاتار گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سی بی آئی کے افسور کو لگتا ہے کہ سنجے روئے سب کچھ جانتا ہے پر بتا نہیں رہا وہ جانت بوچھ کر جھوٹ بول رہا ہے سچائی چھپانے کو کوشش کر رہا ہے کچھ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس لئے اس کا پولیگرافک ٹیسٹ ضروری ہے کولکتا کی ڈاکٹر بیٹی کی نیائے کی مانگوں کو لے کر جو ڈاکٹرس آندولند کر رہے ہیں انہوں نے آج ہیلتھ منسٹری کے ساتھ بھی بات کی لیکن ہر تال ختم کردے سے انکار کر دیا ڈاکٹرس نے کہا کہ جب تک سرکار ہیلتھ ورکر کی سرکشہ کے لئے ایک قانون نہیں بناتی تب تب وہ کام پر نہیں لوٹیں گے صرف ایمرجنسی سرویسز جاری رہیں گی او پی ڈی اور آپریشن بند رہیں گے حالانکہ آج ترنول کانگریس کے ایم پی اوروپ چکرورتی نے آندولند کرنے والی ڈاکٹرس کو تھمکی دی کہا کہ اگر وہ مریضوں کو دیکھنے کے بجائے پارٹی کریں گے بوائی فرنڈ کے ساتھ گھومنے جائیں گی اگر کوئی مریض مر گیا تو جنتہ ڈاکٹرس کو چھوڑے گی نہیں سرکار اور پولیس بھی ڈاکٹرس کو بچانی پائے گی اس معاملے میں تیسرا اپلیٹ یہ ہے کہ اس کیس میں گھری ممتہ بینر جی کی سرکار اور پارٹی نے اب ایک نیا داپ چلا ہے ترنول کانگریس نے اب سیدھے سیدھے سی بی آئی پر اٹیک شروع کیا ہے ترنول کانگریس کے نیتاؤں نے آج کہا کہ سی بی آئی کو اس کیس کی جانچ کرتے ہوئے پانچ دن ہو گئے ہیں سی بی آئی کو یوں بتانا چاہے کہ پانچ دن کی جانچ میں اسے کیا ملا سی بی آئی کو بتانا چاہے کہ کولکا تا پولیس نے اس کیس میں کیا کھامی چھوڑی تھی ترنول کانگریس کے نیتاؤں کاروپ ہے کہ صرف ممتہ بینر جی کو بندام کرنے کے لیے پی جے پی اور لیفٹ نے اس مدے کو سیاسی رنگ دیا ورنہ کولکا تا پولیس کی جانچ صحیح دشاہ میں چل رہی تھی لیکن بی جے پی کا کہنا ہے کہ بنگال میں قانون دوستہ پورے ترسف ہو گئی ہے اس لئے بنگال میں پریزیڈنٹ ضرور لگنا چاہیے آج بنگال کے گورننس سی وی آنند بوس ڈلی پہنچ گئے وہ کل ہوم منسٹر امیت شاہ سے مل کر اس معاملے میں اپنی سرکار اپنی رپورٹ کے اندر سرکار کو سوپیں گے گورنٹر کی رپورٹ میں کیا ہوگا کیا لیڈی ڈاکٹر کے جگن حتیٰ کے بعد ڈاکٹرز کی سرکشہ لے کر سرکار کوئی نیا قانون منائے گی ڈاکٹرز کا اندولن کب تک چلے گا اور لیڈی ڈاکٹر کی پوست مانٹ ریپورٹ میں کیا کیا کھلاسہ ہوا اس سب آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ آج اس کیس میں سی بی آئی نے کیا 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 ٹرینی ڈاکٹر کے ریپ اور بربہ ہتیا کے معاملے میں آرجیکر میڈیکل کالیج کے پور پرنسپل ڈاکٹرز سندیب بھوش سے سی بی آئی کی پوچھتا آج لگاتار چوتھے دن بھی جاری رہی سندیب بھوش سے سی بی آئی قریب چالیز گھنٹے کی پوچھتا آج کر چکی ہے لیکن پوچھتا آج میں کیا نکلا اس کی ڈیٹیل ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے دوسرا آپ ڈیٹ یہ ہے کہ سی بی آئی کو ٹرینی ڈاکٹر کی ریپ کے بعد ہتیا کے عورپ میں گرفتار سنجے روئے کا پولیگرافک ٹیسٹ کرنے کی پرمیشن کوٹ سے بل گئی ہے سی بی آئی کو شک ہے کہ سنجے روئے لگاتار مسلیٹ کر رہا ہے وہ پوچھتا کہ دوران بار بار ایک ہی رٹا رٹا بیان دے رہا ہے کچھ سوالوں میں اس کے جواب کانٹرڈکٹری ہیں درودہ بھاسی ہیں اس لئے سی بی آئی سنجے روئے کا پولیگرافک ٹیسٹ کرے گی سی بی آئی نے کرائم سیند کی 3D ایمیجنگ کی ہے اس سے بھی واردات کی جانچ میں مدد ملنے کی امید ہے تیسری خبر یہ کہ ٹرینی ڈاکٹر کی فائنل پوست مارٹر ریپورٹ آج سامنے آئی پوست مارٹرم کے ریپورٹ سے اس بات کی پشتی ہوئی ہے کہ لیڈی ڈاکٹر کی باڈی سے 151 ایمل وائٹ فلویڈ ملا تھا اس سے اس بات کا شک بڑھ جاتا ہے کہ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ہیوانیت کرنے والے درندگی کرنے والے ایک سے زیادہ اپرادی تھے یہ گینگ ریپ تھا پوست مارٹر ریپورٹ میں کہا گیا ہے لیڈی ڈاکٹر کی باڈی پر چودہ جگہ چھوٹ کے نشان تھے چہرے پر ہوتھوں پر آنکھوں پر ناک پر چھوٹ لگی ہوئی تھی کھون جمع ہوا تھا کندوں پر بریسٹ پر بری طرح سے حملے کے نشان تھے گلے پر چھوٹ تھی جس کے قارن گلے کی کارٹلیز ٹوٹی پرائیویٹ پارٹ میں بھی انجری تھی یہ ساری چھوٹے موز سے پہلے کی ہیں اس لیے یہ کلیر ہے کہ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ بربرتہ ہوئی ڈاکٹر نے اپرادیوں سے بچنے کے لئے سنگرش کیا پوست مانٹر ریپورٹ کی فائنل فائنڈنگ یہ ہے کہ ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ بلاتکار کے بعد بڑی نرممتہ سے دونوں ہاتھوں سے اس کا گلہ دبا کر اس کی نرمم حتیہ کی گئی دو پنوں کی اس پوست مانٹر ریپورٹ کا ایک ایک شبد چونکانے والا ہے خوفناک ہے ایک ایک چوٹ کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نو اگست کی رات بے قصور ٹرینی ڈاکٹر نے کس حوانیت کو جھیلا ہوگا کتنا درسہ ہوگا پوست مانٹر ریپورٹ میں جو کھلا سے ہوئے اس کے بعد اس بیٹی کو نیائے دلانے کے لئے اس کے پروار کے طرف سے کوٹ میں لڑ رہے ایڈوکیٹ بکاس رنجن پھٹاچارے نے کہا وہ پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں اس معاملے میں ایک سے زیادہ درندے شامل تھے کئی بڑے لوگ کے نام سامنے آ سکتے ہیں اسی لئے ممتہ بینجر جی کی سرکار اور کولکاتا پولیس اس قسم کو دبانے میں ثبوت بٹانے میں لگی تھی اگر پروافشل ہی کوئی نہ ہوتا تو یہ گھٹنا نہیں گھٹتی اسپتال میں یہ کوئی سرک پر کوئی گاؤں کی اندھر آدھیرہ میں ریپ ہوا نہیں سرکاری اسپتال کلکاتا میں جہاں پر ہر دین ہزار ہزار آدمی گھومتے جاتے ہیں چکتشا کے لئے پیار کرنے کے لئے نہیں تے ایک بچی خون ہو گیا کسی کا کوئی پتانے چلا وکٹیم کا پیتا ماتا کا ہر بنگال آدمی کا ہر ڈکٹر کا یہ سوچ ہے کیوں ہوا یہ تم انویسٹیگیٹ کر کے نکالو پولیس انویسٹیگیشن کسی کو چپانے کے لئے شرکشہ دینے کے لئے کوشش کر رہا ہے انویسٹیگیشن was not with the motive to reveal the truth جو نکلا اس سے تو پتا چلتا ہے کہ سونڈیگ گھوٹ سے ہیلتھ مینیسٹر کا بہت گہرہ تعلق ہے صبح صبح تین دن بعد انہوں نے کیا ہمانے ریزیگنیشن دے رہا ہو سرکاری نوکلی سے پرنسپل کا پتس نہیں لیکن باج باجے ان کو اپائنمنٹ ملتا ہے پرنسپل نیشنل میڈیکل کالج ترنبود کانگریس کے نیتا وکیل بکاس رنجن بھٹا چارے کے عاروپوں کو یہ کہہ کر ناکارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لیفٹ کے نیتا ہیں حالانکہ اب جانچ سی بی آئی کے پاس ہے بدھوار کو سی بی آئی کو اس کیس کی پرائمری جانچ رپورٹ ہائی کورٹ میں سبمیٹ کرنی ہے سی بی آئی اس کی تیاری کر رہی ہے لیکن اب ترنبود کانگریس کے نیتاؤں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ سی بی آئی صرف کھانا پورٹی کر رہی ہے کولکتہ پولیس نے تو واردات کے بارہ گھنٹے کی بھیتر ایک آوروپی کو پکڑ لیا تھا اب سی بی آئی بتائے کہ پانچ دن میں سی بی آئی نے اس کیس میں کیا کیا ترنبود کانگریس کی راجعہ سبا سانسد ساگرکہ گھوش نے آج کہا کہ سی بی آئی کو ترن پریس کانفرنس کر کے جنتہ کے سامنے سارے تحتیر رکھنے چاہیے ورنہ یہ صاف ہو جائے گا کہ سی بی آئی کے جانت صرف ممتہ بیندر جی کی سرکار اور کولکتہ پولیس کو بدنام کرنے کا بہانہ ہے بی جے پی سازش کا حصہ ہے اور ترنبود کانگریس اس سازش کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گی سی بی آئی نے کسی سندگت کو کیوں طلب نہیں کیا آخر سی بی آئی سوشل میڈیا پر فیلائی جا رہی جھوٹی باتوں اور افاہوں کو کیوں نہیں روک رہی سی بی آئی آر جی کر کیس میں کیا کر رہی ہے ہم سی بی آئی کو یہ ماملہ دبانے نہیں دیں گے ہم سی بی آئی کو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے نہیں دیں گے سی بی آئی کو چاہیے وہ فوراں پریس کانفرنس کر کے جنتہ کو بتائے کہ وہ اس ماملے میں کیا کر رہی ہے سی بی آئی نے اب تک اس ماملے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے اس ماملے کے آروپی کو کولکتا پولیس نے چوبیس گھنٹے کے بیتر گرفتار کر لیا تھا لیکن پانچ دن کے بعد بھی سی بی آئی نے پوشتاچ کے لیے ایک بھی سندگ کو سمن نہیں کیا ہے آخر سی بی آئی نے اس ماملے میں خاموشی کیوں اکتیار کر رکھی ہے ترنبول کانگریس کے نیتہ جانتے ہیں کہ سی بی آئی نہ تو پریس کانفرنس کرے گی نہ سی بی آئی کے افسر کولکتا کے پولیس کمشنر کی طرح بیان بازی کریں گے جانچ میں جو سامنے آئے گا اس کی ریپورٹ سیدھے ہائی کورٹ میں سبمیٹ کی جائے گی کیونکہ اس کی جانچ ہائی کورٹ نے کولکتا پولیس کو دی کولکتا پولیس سے لے کر سی بی آئی کو دی تھی اس لیے اب ترنبول کانگریس کے نیتہ سی بی آئی جانچ کو بھی ڈسک کرڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سی بی آئی اپنے کام میں لگی ہے چونکہ ہاؤسپلٹل کی طرف سے لیڈی ڈاکٹر کے پیرنٹ کو سب سے پہلے یہ کنوے کیا گیا تھا کہ ان کی بیٹی کی طویت خراب ہے پھر کہا گیا تھا کہ بیٹی نے آتمتیا کر لیا ہے سوسائٹ کر لیا ہے اور جب پیرنٹ ہاؤسپلٹل پہنچے تو انہیں قریب ساڑھے چار گھنٹے تک بیٹی کی باڈی دیکھنے نہیں دی گئی نو اگست کو چیز دن یہ سب ہوا اس دن ڈاکٹر سندیب خوشی میڈیکل کالیج کے پرنسپل تھے سی بی آئی ان سے جاننا چاہتی ہے کہ آخر لیڈی ڈاکٹر کے پیرنٹ کو مرڈر کے بجائے سوسائٹ کی بات کیوں کہی گئی کس نے کہی انہوں نے خود پیرنٹ سے بات کیوں نہیں کی پیرنٹ کو اتنی دیر تک روک کر کیوں رکھا گیا اس بیچ کیا کیا ہوا جس سیمیڈار ہال میں برڈر ہوا اس کے بغل میں توڑھوڑ کا دیش کیوں دیا گیا کس کے کہنے پر رنویشن کا کام شروع کیا گیا سی بی آئی ڈاکٹر سندیب خوش کا کال ڈیٹیل اور واتس ایپ چیٹ ڈیٹیل بھی نکال رہی ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ ناؤگست اور اس کے بعد وہ کس کس کے سمپرک میں تھا حالانکہ اس بیچ آج ترمول کانگریس سے نیتا کنال گھوش بھی سی بی آئی کے دفتر پہنچے کنال گھوش نے دعویٰ کیا انہوں نے اس کیس سے جڑے کچھ اہم دستاویز سی بی آئی کو سوپے ہیں جو انہیں جونئر ڈاکٹرس نے دیئے تھے حالانکہ کنال گھوش نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ ڈاکٹرس نے یہ ڈاکومنٹس اگر دیئے تھے تو یہ ڈاکٹرس یہ ڈاکومنٹس سبمیٹ کرنے کے لئے خود کیوں نہیں آئے اور آخر ان دستا وزو میں کیا ہے اس معاملے میں سگندی شیخ روئے اور شانطن حسین نے ترنبول کانگریس کے نیتاؤں نے کولکتہ پولیس کے رول پلس سوال اٹھائے ہیں اس پر کنال گھوش نے کہا کہ یہ سب کے جذبات ہیں سب اپنی طرح سے اسے ویکٹ کر رہے ہیں اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے کیونکہ سب ہی لوگ انصاف چاہتے ہیں میں پوستمن جیسا تھا آج میں اپنے کام سے سبی آئی میں آیا تھا اور تھوڑا جنیا ڈاکٹرس کچھ ڈاکومنٹس ہم کو دیئے تھے سبی آئی کو دینے کے لئے کیونکہ ابھی سبی آئی کا انگسٹیگیشن چل رہا ہے میں نے اس کو ہینڈوبر کر دیا اور آپ کو یہ بھی یاد کرنا پڑے گا یہ نوٹ انلی دیس کیس ان ٹو تاؤزن وان آلسو سمیلر وان کیس ہاں حیرانی کی بات یہ کہ اب کولکتا پولیس نے ان لوگوں پر شکنجا کسنا شروع کر دیا ہے جو ٹرینی ڈاکٹر کی بربر ہتیا کے معاملے میں پولیس کی جانچ پر انگلی اٹھا رہے ہیں سکھندی شیخ روی شانتون سین بی جے پینیتا لوکٹ چیٹر جی سمیت کولکتا پولیس نے ایک سو اٹھانوے لوگوں کو پوشتاچ کے لئے سمن پھیجے ہیں سکھندی شیخ روی نے کلکتا ہائی کوٹ میں جو سمن آئے تھے اس کے خلاف پریٹیشن دائر کی ہے ان کی یاچکہ پر کلکتا ہائی کوٹ میں کل سنوائی ہوگی جن لوگ کو سمن بھیجا گیا ہے ان میں ڈاکٹر سوبرنو گوسوامی بھی شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر کی ڈیڈ باڈی سے ون ففٹی ون ایمیل سی من ملا جس سے یہ صاف ہو گیا کہ ریپ کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ تھے ڈاکٹر سوبرنو گوسوامی نے کلکتا پولیس کے اس دعوے کو غلط بتایا تھا کہ ریپ اور برڈر کی اس جگنے والدات میں صرف ایک اپرادی شامل ہے جسے کلکتا پولیس نے اریسٹ کر لیا جیسے ہی اتنے سارے لوگ کو کلکتا پولیس کے نوٹس ملے تو پردشن کرنے والے ڈاکٹرز میں ناراضگی پھیل گئی آرڈیکل میڈیکل کالیس سے کلکتا پولیس کے ہیڈکوارٹر تک پروٹیسٹ مارچ نکالا گیا ڈاکٹرز سوبرنو گوسوامی بھی اس پروٹیسٹ مارچ کے ساتھ پولیس ہیڈکوارٹر پہنچے دونوں نے کہا وہ پولیس کے اس سامن سے ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی افواہ نہیں پھیلائی جو سچ ہے وہی بیان کیا ہے پولیس نے دوڑانے کے لیے لیکن دوڑانے اتنا آسان نہیں ہے ہم دوڑائے نہیں یہ مچھل اب دیکھئے جو اتنا لوگ آیا ہے ڈاڑنے کا کوئی بات نہیں سارے دیس کا چکت ساکوں میں ایک اکتہ ہے اگر پولیس ویران کرنا چاہتے تو اس کا جواب ملے گا بھلے ہی کولکتہ کے پولیس ڈاکٹرز کے پروٹیس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن اس سے ڈاکٹرز کا ہنسلہ کم نہیں ہوا ہے اور سمرتن کرنے والوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے آج کولکتہ میں وہ بزرگ ڈاکٹرز بھی دھرنے میں شامل ہوئے جو ساٹھ سال پہلے نائنٹین سکسٹی فور میں آرجیکل میڈیکل کالیج سے پاس آٹ ہوئے تھے اسی سال سے زیادہ عمرے کے ان سینئر ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ آندولن صرف ایک پیٹی کے لیے نہیں ہے اس آندولن کے ذریعے آنے والی پیڑیوں کو بھی ہیوانوں سے بچانے کی کوشش ہونے ہیں بزرگ ڈاکٹرز نے کہا اس کیس میں سبھی مجرموں کو ایسی سزا ملے جس سے بھوش میں کوئی ایسی ہماکت کرنے کی ہمت نہ جھٹا سکے آج کلکتہ میں ہائی کورٹ کے وکیلوں نے بھی پروٹیسٹ مارچ نکالا ہائی کورٹ کے وکیلوں کے اس پروٹیسٹ مارچ میں پشچم بنگال کے ایڈوکیٹ جنرل جہنٹا مطرہ بھی شامل ہوئے پردشن کاریوں نے کہا کہ آرجیکل میڈیکل کالیج میں جو کھٹنا ہوئی وہ پورے بنگالی سمودائے کے لیے شرمناک ہے اس سے ابرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپرادی کو جلدی سے جلدی سزا ملے اور پیڈی پریوار کے ساتھ انصاف ہو آج جس وقت کلکتہ ہائی کورٹ کے وکیل اپنا جلوس لے کر ہائی کورٹ کی بیلڈنگ سے باہر نکلے اسی سمیں ترنبول کانگریس کے سانتد کلیانٹ بینر جی بھی وہاں سے گزرے کلیانٹ بینر جی بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں جب پروٹیسٹ کر رہے وکیلوں نے ممتہ بینر جی کے خلاف نارے وازی کی تو کلیانٹ بینر جی پھڑک گئے وہ ممتہ بینر جی کے خلاف نارے لگانے والے وکیوں سے پھڑ گئے لیفٹ نیتا اور وکیل سیون بینر جی سے ان کی بحث ہو گئی کلیانٹ بینر جی نے کہا پروٹیسٹ کرنا ہے تو کریں لیکن ان کی لیڈر کے خلاف نارے نہ لگائے تب لیفٹ کے وکیلوں نے کہا کہ کلیانٹ بینر جی تو خود بھی وکیل ہے ان کو تو اپنی برادری والوں کا ساتھ دینا چاہیے حالانکہ بعد میں کلیانٹ بینر جی یہ کہتے ہو وہاں سے چلے گئے کہ وہ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھے لیکن لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے بڑھتے آکروش سے سبق لینے کے بجائے اب ترلور کانگریس کے نیتاؤں نے پردرشن کرنے والوں کو دھمکانا شروع کر دیا ہے آج ممتہ بینر جی کی پارٹی کے سانتد عروب چکورتی نے یہ کہہ کر سب کو چونکا دیا کہ ڈاکٹر پروٹیسٹ بند کر کے مریضوں کا علاج شروع کریں ورنہ عام لوگ کا گصہ پھڑک جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر ایک بار لوگ پھڑکے تو ڈاکٹرز کو کون بچائے گا بانکورا سے ایم پی عروب چکورتی نے کہا ڈاکٹر مریضوں کا علاج نہیں کرتے گل فرنڈ بور فرنڈ کے ساتھ بھومنے نکل جاتے ہیں کئی مریضوں کی موت ہو جاتی ہے اس وجہ سے عام جنتہ کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے اگر ڈاکٹر پروٹیسٹ بند کر کے لوگوں کے علاج میں شامل نہیں ہوئے تو جنتہ ڈاکٹرز کا علاج کرتے گی ترنمول کے خلاف اگر لوگ کوپرچار بڑھاتے ہیں تو میں ربیندر سنگیت تھوڑی گاؤں گا ڈاکٹروں سے انوروت کیا ہے کہ دیا کر کے آپ لوگ علاج کیجئے ماں باپ نے بڑی مشکت سے بڑے کشٹ سے آپ کو ڈاکٹر بنانے بھیجا ہے آپ لوگ روگی کی سیوہ کریے اپنے کرتاوی کو نبھائیے کسی ویواد میں مت پڑیے اگر مریض اسپتال میں مرے گا تو جنتہ میں گصہ بھڑکے گا اگر ڈاکٹر آندولن کریں گے مریض کی سیوہ کرنے کے بجائے گھر چلے جائیں گے اگر بوائی فرنڈ کے ساتھ گھومنے چلے جائیں گے تو علاج میں کھلل پڑے گا ہی اگر مریض بینہ علاج کے ہسپٹال میں مر جائے گا تو گاؤں کے لوگ چھوڑیں گے تھوڑی بہت دن سے کہہ رہا ہوں کام کریے کیونکہ اس سرکار میں کام کرنا ہی ہوگا عروف چکورتی بھی کمال کرتے ہیں ڈاکٹرز کو پبلک کا ڈر دکھا رہے ہیں وہ بھول گئے وہی پبلک ان کے جیسے نیتاؤں کا علاج کرنا بھی جانتی ہے جو ڈاکٹرز سڑکوں پر ہیں وہ بھی جنتہ کا حصہ ہیں انہیں پبلک کا سپورٹ ہے اور یہ سپورٹ بیٹیوں بہنوں کی سرکشہ کے لیے ہے عروف چکورتی جیسے نیتا ممتہ بیندر جی کیوں وفادار دکھانے کے لیے ان کا اور زیادہ نقصان کر رہے ہیں اس بیچ ممتہ بیندر جی کے سرکار نے نئی ڈیوٹی کرنے والی مہلاؤں کی سرکشہ کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں جس میں سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں لیڈی ڈاکٹرز کے لیے الگ ریسٹ روم اور ٹائلٹ بنانے کی بات گئی ہے رات میں مہلہ والینٹرز کی ڈیوٹی لگے گی مہلاؤں کے لیے سی سی ٹی بی کبرج والے سیف زون بنائے جائیں گے ایک موبائل ایپ ڈیولپ کیا جائے گا جو نئی ڈیوٹی کرنے والی ہر ورکنگ وومن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا یہ ایپ سیدھے پولیس سے کنیکٹڈ رہے گا سیکیورٹی چیک اور شراب پینے والوں کو پکڑنے کے لیے بریتھ انیلائزر ٹیسٹ پڑھائے جائیں گے سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹل سے کہا گیا کہ ہو سکے تو لیڈی ڈاکٹرز کی نائٹ ڈیوٹی نہ لگائی جائے اگر ضروری ہو تو ڈیوٹی پر کم سے کم دو مہلائیں ہونی چاہیے اور مہلائوں کے لیے ورکنگ آواز بارہ گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے جیسے کل رات ہی گائیڈ لینس جاری کی گئی تو پشچم بنگال میں وپکش کنیتہ سووید ودھکاری نے کہا ممتاب انرجی نے اب یہ مان لیا ہے کہ مہلائوں کا رات میں کام کرنا ڈینجرس ہے ان کی سیکیورٹی اینچور نہیں کی جا سکتی سووید ودھکاری نے کہا کہ ممتاب سرکار کے چاپلوس افسر ہی ان کی نیا ڈبو رہے ہیں جہاں پورے دیش میں مہلائوں کا مان بڑھ رہا ہے وہیں بنگال ان کے لیے سیف نہیں ہے یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ راج سرکار نوٹیفیکیشن جاری کر کہتی ہے کہ رات کے سمیے میں مہلائوں کی سرکشہ نہیں ہے آج جہاں سنسد اور ودھان سبھا میں مہلائوں کے لیے سیٹ آرکشت کرنے کو لے کر بلپاس ہوتے ہیں ناری سشکتی کرن کی بات کہی جاتی ہے کیندر اور راجیوں کی سرکاریں مہلائوں کو بڑھاوا دینے کی بات کرتی ہے پردھار منتری آواز یوجنا میں مہلائوں کے نام پر ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہی راج سرکار کے چاپلوس عالاپن بندو پا دھیائے کہتے ہیں کہ مہلائوں کو رات میں ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں بنگال کی سب سے بڑی ویڈمنا تو یہی ہے کہ راج میں خود سرکار کہہ رہی ہے کہ رات کے سمیں مہلائوں کی سرکشہ نہیں ہے نبنہ میں مکہ منتری نے سفید ہاتھی پالا ہوا ہے تین لاکھ تنخواہ دیتی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے وہ یہ بھی کہیں گے کہ مہلائیں دن میں بھی گھر سے باہر نہ نکلیں کولکاتا کی اکھٹنا کے خلاف پورے دیش کے ڈاکٹرز پروٹیسٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں آج پروٹیسٹ کرنے والوں نے دلی میں ہیلتھ منسٹری کے ادھکاریوں کے ساتھ پیٹنگ کی اور اپنی ڈیمانڈ ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کی مانگ ہے کہ کینز سرکار ایک نیا سنٹرل پروٹیکشن ایکٹ بنائے تاکہ ڈاکٹرز کی سوچا ہو سکے کام کے دوران ان کے ساتھ ایسی گھٹنا ہی نہ ہو حالانکہ کینز سرکار ایسا کوئی نیا قانون بنانے کے فیور میں نہیں دکھائی دیتی حالانکہ سرکار نے ڈاکٹرز کی بہت سارے مانگے تو مان لی ہیں کینز سرکار کے سب ہی ہسپٹلز میں سیکیورٹی پچیس پرسنٹ بڑھانے کا عدیش دیا گیا ہے مہلاؤں کے لئے الگ ریسٹ روم ریسٹ رومز میں سی سی ٹی وی کی صفدائیں بڑھا دی جائیں گی ڈاکٹرز کے ساتھ مارپیٹ اور ہنسا کی گھٹاؤں میں چھ گھنٹے کے بھیتر ایف آئی آر درج کی جائے گی ہسپٹلز میں مارشل کے تعداد بڑھا دی جائے گی ڈاکٹرز کی سمجھتیوں کو سولپ کرنے کے لئے ہسپٹلز میں ایک ڈیوٹری روم بنایا جائے گا اس کے علاوہ کینز سرکار کے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ عدیشتہ میں ایک کمیٹی بنائیں گے اس میں ڈاکٹر بھی شامل ہوں گے جو دوسری مانگوں پر بیچار کریں گے حانکہ ڈاکٹرز سی پی ایکٹ بنانے کی مانگ پر اڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈلی میں ہیلتھ منسٹر کے آفیس نرمان بھمن کے باہر دھرنا دیں گے اور وہاں سے او پی ڈی چلائیں گے ڈلی میڈیکل ایسوسیشن کے سیکیٹری پرکاش لالچندانی نے کہا جیسے ہی سرکار ان کی مانگیں مان لے گی ویسے ہی ڈاکٹر ڈیوٹری جوائن کر لیں گے بے قصور ہونہار ٹرینیڈاکٹرز ساتھ جو ہوا وہ اس مارٹن ریپورٹ میں جو سامنے آیا وہ سن کر رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یقین نہیں ہوتا کہ کوئی اتنا بربر اتنا کرور اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے جس نے اس بیٹی کو اتنا در دیا اس پر اتنا بے انتہا ظلم کیا اوپر سے ترمدل کانگریس کے لوگ پوچھ رہے ہیں اس کیس پر لوں کا اتنا گستہ کیوں ہے اس کیس کو لے کر ڈاکٹر سڑکو پر کیوں اترے ہوئے ہیں میں انہیں بتاتا ہوں ڈاکٹرز اور پبلیو کو لگتا ہے کہ یہ ریپ اور ہتیا کا کوئی سادھرن معاملہ نہیں ہے پہلے اس کیس کو دبانے چھپانے کی کوشش ہوئی پھر میڈیکل کالیج کے پرنسپل کو بچانے کی کوشش ہوئی اور پھر ثبوت مٹانے کی کوشش کی گئی ایسی ایک ایک حرکت نے جنتہ کے دول و دماغ میں شک پیدا کیا سوال کھڑے کیے کیا یہ کسی بڑی سازش کا حصہ ہے کیا یہ کسی بڑے آدمی کو بچانے کی کوشش ہے سب کے مند میں سوال ہے وہ کون تھا جس نے ڈاکٹر بیٹی کے پیرنٹ سے کہا کہ اس نے سوسائٹ کیا وہ کون تھا جس نے درنگزی کی شرکار بیٹی کے ماں باپ کو ساڑھے چار گھنٹے تک اس کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا ڈاکٹر سندیب بھوش کو بچانے کی کوشش کس کی شہ پر ہوئی وہ بھیڑ جو اچانک آدھی رات کو ہاسپٹل میں ثبوت مٹانے آئی تھی اسے کس نے بھیجا تھا مجھے حیرانی ہے کہ تنبول کانگریس کے لوگ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ سی بی آئی اتنا وقت کیوں لگا رہی ہے سی بی آئی نے ابھی تک کسی کو اریسٹیوں نہیں کیا اگر ثبوتوں پر پردہ ڈال دیا گیا اگر شروعاتی دور میں ثبوت مٹا دیے گئے اگر شروعاتی جانچ میں لاپربائی ہوئی تو بڑی سی بڑی ایجنسی کو بھی جانت میں وقت لگی جائے گا حالانکہ یہ ایکسپلین کرنا سی بی آئی کے کام ہے ان سوالوں کے جواب دینا سی بی آئی کی ذمہ داری ہے لیکن لوگ کے مند میں جو ناراضگی ہے جو شک ہے بڑا سوابھاوک ہے بڑا نارمل ہے اس لئے نہ تو کسی کو پروٹیسٹ کرنے کے کسی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے نہ دھمکانا چاہیے نہ کسی کو سوال اٹھانے سے روکنا چاہیے یہ معاملہ ایسا ہے جس میں کندر سرکار راج سرکار کو ٹکرانے کے بجائے ایک دوسرے پر بلیم لگانے کے بجائے مل کر راستہ نکالنا چاہیے اس دیش نے ایک بے قصور بیٹی کھوئی ہے اب پھر آگے سے ایسا نہ ہو کسی خصوص ایسا ظلم نہ ہو اس کی چنتہ کرنی چاہیے اب رکھ کرتے ہیں سیاسی خبروں کا پشچن بنگال کے پڑوسی راج جھار کھن میں چناوی محول بند رہا ہے چناو سے پہلے پور مکشمنتری چمپائی سورین کے پارہ بدردیں کی چرچہ سے محول اور بھی گرم ہو گیا ہے چمپائی سورین پچھلے دو دن سے دلی میں ہیں پتہ ہے لگا کہ چمپائی سورین رانچی سے سیدھے دلی نہیں آئے پہلے چپکے سے بائی روڈ کلکتہ گئے کلکتہ میں سووند ودھکاری سے ان کی ملاقات ہوئی اس کے بعد وہ کلکتہ سے دلی پہنچے اسی لئے چرچہ یہ ہے کہ چمپائی سورین بی جے پی جوئن کر سکتے ہیں نہ تو بی جے پی نے اسے لے کر کچھ کہا ہے نہیں چمپائی سورین نے حالانکہ راچی سے نکلنے سے پہلے چمپائی سورین نے سوشل میڈیا پر جو لکھا اس سے یہ صاف ہے کہ وہ جھارکن مکتی مرچہ چھوڑیں گے کیونکہ ان سے جس طرح سے مکمتی کے کرسی چھیلی گئی اس سے وہ آہت ہیں دعویٰ تو یہ بھی کیا جائے رہا ہے کہ چمپائی سورین کے ساتھ جی ایم ایم کے کئی ودھائی بھی پالا بدل سکتے ہیں حالانکہ آج جب جھارکن میں بی جے پی کا جک بابولال مرانڈی سے اس کو لے کر سوال پوچھے گئے تو انہوں نے صرف اتنا کا چمپائی سورین ایک فائٹر ہیں وہ کیا کریں گے کہاں جائیں گے اس پر بی جے پی سے کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے اس لئے وہ فیلال کچھ نہیں کیا سکتے میں اس پر بتا نہیں سکتا ہوں یہ تو ان کا ویشہ ہے اس میں بی جے پی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سہید یہ ایسے ہی چل رہا ہے جب آدمیں تکلیب میں ہوتا ہے اور بولتا ہے تو پھر وہ کہاں جا سکتے ہیں تو سباوی کے لوگوں کو دیکھنے لگتا ہے تو کس لئے لوگ چرچہ کر رہے ہیں کہ وہ دلی وہ گئے اپنے بیٹی سے سہید ان کی بیٹی وہاں رہتی ہے پریوار کے لوگوں سے ملنے کے لیے یا کہیں بھی آدمی گھومنے پھرنے جاتا ہے تو جاتا ہی آدمی اب چرچہ تو چرچہ ہوتی ہے ہوتے رہتا ہے بی جے پی نیتا گول مول بات کر رہے ہیں کھول کر کچھ نہیں بول رہے لیکن انڈی اے کے سہیو گی دل ہم کے نیتا اور کندر منتری جیتن راں مانجی نے تو انڈی اے میں چمپائی سورین کا سواگت بھی کر دیا جیتن مانجی کا کیس بلکل ویسا ہی ہے جیسا چمپائی سورین کا مانجی کو بھی نیتیش کبار نے اپنی جگہ مکہ منتری بنایا تھا اور کچھ مہینوں بعد انہیں ہٹا کر کرسی چھین لی تھی اس لیے وہ جیڈی او سے الگ ہو گئے اپنی الگ پارٹی بنائی اب نیتیش بھی جیڈی او میں ہے اور جیتن راں مانجی بھی اسی لیے آج جیتن راں مانجی نے کہا چمپائی سورین انڈی اے کا حصہ بنیں گے یا نہیں یہ فیصلہ تو بڑھ نیتا کریں گے لیکن یہ بات سچ ہے اگر چمپائی سورین انڈی اے میں شامل ہوتے ہیں تو اس سے جھار کھڑ میں فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں جہاں تک سواگت کا سوال ہے ہم اپنے بیکتگت روپ میں ان کا سواگت کرتے ہیں کریں گے اگر وہ انڈی اے میں آتے ہیں تو ویسے انڈی اے میں آنا انڈی اے کے جو مغنے نیتا لوگ ہیں ان پر نہیں پھر کرتا ہے لیکن میں بیکتگت روپ میں ان کو سواگت کرتا ہوں اسی لیے کہ ہمارے ساتھ بھی لگ بگ وہی پرشتیتیں آئی تھی جو آج چمپائی دا کے ساتھ آئی ہے اگر ان کو بنایا گیا تھا تو اگر ان کو کہا جاتا تو نشطی تروپیاں سٹپ ڈون کر دیتے یہ جوردستی ان کو اشتفاہ لے لینا یا ان کے پروگرام کو رد کر دینا یہ اوچیت نہیں تھا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آئیں گے ہمارے انڈیا کے لوگ ان کو ساتھ لے لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جھارکھنڈ کے پولٹکس میں سکریے ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کے ساتھ رہ کر کے وہاں بہت سیٹوں پر ہم لوگ وہاں کبجہ کر لیں گے جھارکھنڈ میں کانگریس پارٹی ہیمن سورند کی سرکار میں ایلائنز پارٹنر ہے سرکار میں شامل ہے اس لئے کانگریس کے نیتا آپ کھل کر چمپائی سورند کے خلاف پڑھ رہے ہیں کانگریس کے نیتا اور جھارکھنڈ سرکار میں منتری بندہ گپتہ نے کہا چمپائی سورند بھلے کچھ بھی کہیں لیکن ستہ میں کابض ہونا ان کی عادت ہے انہوں نے ہیمن سورند کو ٹرپ کر کے کرسی پالی اور وہ کرسی چھن گئی تو پریشان ہے ان کی عادت رہی ہے کہ کیسے بھی کر کے یہ ویدائکوں کو توڑنا سانسط کو توڑنا منتریوں کو توڑنا اور توڑ کر ستہ پر کابض ہونا جو ان کی ایک سرل عادت ہے جس سرل عادت کے تہہت انہوں نے پھر ایک پریاس کیا اور پریاس کر کے چمپائی سورند جی کو انہوں نے ٹرپ کر لیا اور چمپائی سورند جی کو ٹرپ کر کے پھر سے ستہ پر کبضہ کرنے کا ایک جو ہے پھر کنسک پریاس کیا لیکن یہ پریاس سفل نہیں ہوا اور نہ کبھی ہوگا چمپائی سورند جھارکھنڈ کے بڑے آدیواتی نیتا ہیں جھارکھنڈ ٹائگر کے نام سے فیمس ہیں ایماندار ہیں چھوی بیداغ ہیں انیس سو اکیانوے سے لے کر اب تک سات بار بدہان سبا کا چناب جیت چکے ہیں شیو سورند کے سرکار میں منطری رہے اور ہیمن سورند کے سرکار میں بھی منطری رہے ہیمن سورند کے بہت قریبی ہیں لیکن کرسی کی طاقت بڑے سے بڑے رشتے میں درار پیدا کر دیتی ہے ہیمن سورند کو کرسی کی فکر تھی اسی لئے انہوں نے اپنی بھابی سیتہ سورند کے بجائے وشفست چمپائی سورند کو ربر سٹیم سمجھ کر مکھی منطری بنایا اس کے چکر میں پریبار ٹوٹا سیتہ سورند نے پارٹی چھوڑ دی پھر ہیمن سورند جب جیل سے باہر آئے تو چمپائی سورند کو بے عزت کر کے کرسی سے اٹھا دیا اسی لئے اب پارٹی بھی ٹوٹنے کے کگار پر آ گئی ہے اب اتنا تو تائے ہے کہ چمپائی سورند کا راستہ الگ ہو گیا ہے سوا صرف اتنا بچائے کہ وہ بی جے پی میں جائیں گے یا جیتن رام باجی کی طرح اپنی الگ پارٹی بنائیں گے اگر چمپائی سورند بی جے پی میں جاتے ہیں تو بی جے پی کو آدھی واسی ووٹوں کا فائدہ ہوگا اس میں کوئی دورہ نہیں ہے لیکن چمپائی سورند کا پربھاو اسی علاقے میں ہے جہاں سے پور مکش منطری اور پور کندری منطری ارجون منڈا آتے ہیں ارجون منڈا اپنے علاقے میں کسی بڑے آدھی واسی نیتا کو پارٹی میں شامل کرنے پر راضی ہو جائیں گے اور کیا بی جے پی چوناف سے پہلے اپنے ایک آدھی واسی نیتا کو ناراض کر کے دوسری پارٹی سے کسی نیتا کو شامل کرائے گی یہ بڑا سوال ہے اس لئے چمپائی سورند بھلے ہی تیار ہوں لیکن بی جے پی سارے سمکرن سمجھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے گی اسمبلی الیکشن سے پہلے ہریانہ میں بھی پالا بدلنے کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے دوشن چوٹالہ کی جنہ نائک جنتہ پارٹی میں بھگدل مچ گئی ہے جے جے پی کے پانچ ودائکوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے ان ودائکوں میں اکلانہ سے ودائک انوپ تھانک توہانہ کے ودائک دیویندر ببلی شاہبات کے ودائک رامکرن کالا گولا چیکا کے ایمیلے اشفر سنگھ اور بربالہ کے ودائک جو گرم صحاق شامل ہیں بی جے پی کے ودائکوں کے ساتھ یا آنے والی کی کوشش کر رہے ہیں جے جے پی کے دس ودائک ہیں جو چناب جیتے تھے لیکن ستیفے کے بعد اب صرف پانچ پچے ہیں ان میں سے ایک دوشن چوٹالہ خود ہیں اور ان کی ماں نینہ چوٹالہ ہیں چرچائے کی چوٹالہ کی پارٹی کے دو اور ودائک رام نباس سرجا کھیڑا اور رام کمار گواتم بھی پارٹی چھوڑ سکتے ہیں جے جے پی کے جن ودائکوں نے پارٹی چھوڑی ہے ان میں سے تین دیویندر ببلی عشفر سنگھ اور رام کرن کالا کانگریس میں جا سکتے ہیں جبکہ انوب دھانک اور جوگرام صحاق کے بی جے پی میں جانے کی چرچہ ہے حالانکہ دیویندر ببلی نے آج کہا کہ وہ اپنے کھیتر کی جنتہ سے بات کر کے آگے کے رنیتے تیار کریں گے انہوں نے کہا کہ دوہزار انیس میں حالات الگ تھے اب پرستیتیں بدل گئی ہیں اس لئے انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کیا پارٹی کی جو جمعواریاں تھی ہم نے ہمارے مانی ریشتر دیکس ڈیکٹر جیسنگ چھوٹا لوگ کو اپنا ستیپا لکھ دیا بھی ہمیں جو بھی جمعواریاں اسے بھار مقت کر دیا جائے کان کچھ نہیں تھے اس ٹائم جب پرستیتیں تھیں ہم کانگریس میں کام کر رہے تھے اس ٹائم کی جو پرستیتیں تھیں اس ٹائم میں یہ بھی ٹوانے کی جنتہ کا فیصلہ تھا ہمارے جو کاریہ کرتا ساتھی تھے ان کا فیصلہ تھا اور یہ بھی انہی کا فیصلہ ہے اور آنے والا دو چناؤ ہوگا وہ کیسے لڑنا ہے وہ بھی ٹوانے کی جنتہ اور ہماری یہ جو کمیٹی کے ساتھی ہیں ہمارے کاریہ کرتا ساتھی یہ پتائے کریں گے جو نیتا پارٹی چھوڑتے ہیں ایک ہی طرح کی بات کہتے ہیں کہ جنتہ اور کارکرتہ اسے پوچھ کرتا کریں گے کہ اب کیا کرنا ہے کس پارٹی میں جانا ہے لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ پارٹی چھوڑنے سے پہلے جنتہ اور کارکرتہ اسے کیوں نہیں پوچھا حالانکہ توڑ پھڑ جنتہ پارٹی میں ہی ہو رہی ہے لیکن اس پارٹی کا اب زیادہ ریلیونس بچا نہیں اس میں سے زیادہ تر لوگ بی جے پی میں جائیں گے یا کانگریس میں چلے جائیں گے لیکن ہریانہ کے بارے میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ وہاں محول اس وقت کانگریس کے پکش میں ہیں بی جے پی کو انٹین کمبنسی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ سوہ چوناؤں میں یہ دکھائی بھی دیا تھا پوپینڈھوڈا اور دیپینڈھوڈا نے پچھلے پانچ سال میں بہت محنت کی ہے لیکن ان کے سامنے دو بڑے چیلنجز ہیں ایک تو کماری شیلجا نے ویدان سبا کا چوناؤ لڑنے کے اچھا ظاہر کرتی ہے ان لوگ سوہ چھوڑ کر اسیمبلی بانا چاہتی ہیں سٹیٹ کے پالٹس کرنا چاہتی ہیں دوسری پرابلم یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی نے ہریانہ میں اکیلے چوندہ لڑنے کے اعلان کیا ہے جو لوگ ہریانہ میں بی جے پی سے ناراض ہیں ان کا تھوڑا بات ووٹ بھی اگر کیجیوال کی پارٹی کو گیا تو خدا کو مشکل ہو جائے گی کیونکہ بی جے پی اور کانگریس میں ووٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق نہیں ہے ایسے معاملے میں جے جے پی کا تھوڑا بات ووٹ بھی اگر بی جے پی کے ساتھ آ گیا تو اس کی صحیح مضبوط ہو سکتی ہے چوناؤں مہاراست میں بھی ہونے ہیں اس لیے سیاسی جھگڑے مہاراست میں بھی دکھائی دے رہے ہیں مہاراست کے ڈیپٹی چیف منیٹر عجید پوار آج کل جن سممان یاترہ نکال رہے ہیں ان کی یاترہ جب پونے کے جنر تعلقوں میں پہنچی تو عجید پوار کو بی جے پی کے کارکرتوں کا ویروڈ چھلنا پڑا بی جے پی کے لوکل کارکرتوں نے عجید پوار کو کالیج ہنڈے دکھائے ان کے خلاف نارے بازی کی اصل میں بی جے پی کے کارکرتوں کے نارے بازی اس بات کو لے کر تھی کہ پونے کے پالک منتری کے طور پر عجید پوار نے پونے میں افسروں کے ساتھ میٹنگ کی جدر تعلقہ کو ٹوریس سینٹر بنانے کا پلین بنایا لیکن اس میٹنگ میں بی جے پی کے ستھانی نیتاؤں کو نہیں بلائے گیا میٹنگ کو لے کر جو پوسٹر لگائے گئے تھے اس میں بھی صرف عجید پوار کی تصویر تھی ایک ناشندے اور دیوین فردنفز کی تصویر غائب تھی اس کو لے کر بی جے پی کے دیتنا ناراض ہو گئے اور جب عجید پوار جن سمبان جاترہ لے کر اس علاقے میں پہنچے تو بی جے پی کے کائر کرتاؤں نے پوار کے خلاف پروٹیس کیا بی جے پی کے نیتاؤں نے کہا کہ پونے کے گارڈین منطری ہونے کے ناتے عجید پوار کو ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے عجید پوار صرف اپنی پارٹی کے کائر کرتاؤں سے ملے بی جے پی کے کائر کرتا یہ افمان برداشت نہیں کر سکتے پریٹن ویباک کی بیٹھک تھی لیکن ہمیں نہیں بلائی گیا شندے فرنویس کی تصویر بھی نہیں لگائی گئی کیا اس بیٹھک میں سرکاری افسر موجود نہیں تھے گارڈین منطری کا مطلب کیا ہوتا ہے گارڈین منطری سب کے ہوتے ہیں جسے سرکار نے گارڈین منطری بنایا اسے ہم نے اپنا مانا آپ پر پورے زلے کی ذمہ داری ہے تو پھر من کو بڑا کرنا ہوگا آپ صرف اپنی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے آپ اعلان کریں کہ مہایوکتی سے آپ کا کوئی سمد نہیں ہے پریٹن ویبھا کی بیٹھک میں کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کا ہمارا حق ہے ہم اپنے نیتا مخیمندری اور ڈپٹی سی ایم کا اپمان برداشت نہیں کریں گے ہانکی اب عجید پوار کی آترہ ممبئی پہنچ چکی ہے ممبئی میں جب ان سے اس ویروت پرجیشن کو لے کر سوال کیا گیا تو وہ زیادہ کچھ نہیں بولے معاملے کو ٹالنے کی کوشش کی عجید پوار نے کہا جو ہوا وہ کل کی بات ہے اب آگے کی بات کرنی چاہیے لیکن مہاراست ان سی پی کے جگہ سنیل تٹکرے نے عجید پوار کے ساتھ بی جے پی کے کارکرتوں کے سلوک پر ناراض گزائے کی سنیل تٹکرے نے کہا وہ بی جے پی لیڈرشپ سے ملیں گے ان سے کہیں گے ایسے نیتاو پر سکت ایکشن لیں انہیں ویروت کرنے کی ضرورت نہیں یہ بیٹھک ہماری پارٹی کی بیٹھک تھی میرے جلے میں بی جے پی کے منتری اور نیتا آتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں ہم نے کبھی آروپ نہیں لگایا مہایوتی کی ایکتہ میں کوئی داغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو بی جے پی کے سینئر لیڈر انہیں چیتاو نیدے میں چندر شیکھر باون کلے سے بھی بات کروں گا جن سممان یاترہ ہماری پارٹی کی یاترہ ہے اور جو میٹنگ ہوئی وہ بھی پارٹی کی میٹنگ تھی مہایوتی کے دل غلط جانکاری کے آدھار پر راجنیتی سے پریریت ہو کر کوئی کام نہ کرے ہم نے کبھی دوسروں پر آروپ نہیں لگایا مہایوتی کے دوسرے دلوں کی اور سے ایسا کیا جانا ٹھیک نہیں ہے اس معاملے میں بی جے پی نے صدہ ہوا ریاکشن دیا بی جے پی نے تھا پرابین داریکر نے کہا جو ہوا وہ غلط تھا کائر کرتوں کو احسنہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس سے مہایوتی کی ایکتہ کو نقصان پہنچتا ہے پرابین داریکر نے کا اس گھٹنا پر بیان بازی کر کے ان سی پی کے نیتا آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہاں کاری کرتوں کی یہ بھاونا تھی کہ اگر ہمارے مہایوتی کے نیتا آتے ہیں تو ہمیں بھی معلومات ہونا چاہیے جو کہ ہم ان کا سواگت کریں لیکن وہ ہوا نہیں اس لیے انہوں نے اسی طرح سے جو بھاونا ویکتہ کی وہ اپکورس غلط تھی ایسی کوئی بات رہے تو پارٹی کے پھورم میں مہایوتی کے پھورم میں ڈسکس کرنے کی آوشکتہ ہے وہ شلجہ جا سکتی ہے آگ میں آور آگ بھڑکانے کا پریاس ان کے پارٹی کے نیتا نہ کرے وہ مہایوتی کے لئے اچھا ہے لیکن عجید پوار نے بی جے پی کو ناراض ہونے کا ایک اور موقع دی دیا آج ممبئی میں عجید پوار کی پارٹی کے کاریکٹر میں نواب ملک بھی موجود تھے نواب ملک کو پارٹی میں شامل کرنے کا بی جے پی ویروت کر چکی ہے ڈپٹی چیف پینسٹر نے اس کو لے کر عجید پوار کو چٹھی بھی لکھی تھی اس کے باوجود آج عجید پوار نے اپنی جن سمان جاترہ کے دوران نواب ملک کو منج پر بٹھایا اصل میں نواب ملک انو شکتی نگر ویدھان سبا سیٹ سے ویدھائک ہیں آج عجید پوار کی یاترہ جب اس علاقے میں پہنچی تو نواب ملک نے یاترہ کا سواگت کیا وہ منج پر بھی بیٹھے اس پر بی جے پی یا شیف سنہ کے نیتاؤں کو تو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا لیکن کانگریس کے نیتاؤں نے اس پر چھٹکی لی مہاراست کانگریس کے دکش نانا پٹو لینے کا انہیں تو پتا تھا کہ مہا یوٹی میں گھمہ ساں چھڑا ہے جیسے جیسے چناف کریب آئے گا اندر کی لڑائی کھل کر سامنے آ جائے گی مہا یوٹی میں مہا بھارت ہے اب مہا بھارت سامنے آ رہا ہے تو اس لئے ہم لوگوں نے بہت پرتیقیا دینا یہ نہیں ہے لیکن راج کی تیجوری لوٹنے میں یہ علی بابا چالی چور کی گینگ جو ہے یہاں پہ بیٹی ہوئی وہ بہت سسٹیمیٹک سے راج کو لوٹ رہے ہیں اس میں ان کو کوئی یا نہیں ہے تقلید ستہ کی کھرچی کی جو ابھی لڑائی ہے ان کی ہے اس میں ان کا مہا بھارت ہے اور وہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سپسٹ ساس سے آپ کو دیکھنے ملے اندر میں تو بہت اور کھل بکتی ہے ابھی تو کچھ نہیں ہے ابھی تو بہت سامنے آنے والا ہے مہا یوٹی میں آج ایک اور ویواد ہوا ایک نہ چندے کی شیف سینہ کے نیتا رام داس قدم اور بی جے پیگی نیتا روین چوار نے ایک دوسرے خلاف جم کر بیان بازی کی روین چوار مہاراج کانگریس میں ٹیپ پی ڈیولی ڈی منسٹر ہیں روین چوار اور رام داس قدم دونوں کونکڑ کے ہیں بس جھگڑا اس علاقے میں ورچسف کا ہے رام داس قدم کے بیٹے یوگیش قدم کونکڑ کی داپولی اسیمبلی سیٹ سے ویدھائک ہیں رام داس قدم کا آروپ ہے کہ روین چوار جان بوجھ کر ان کے بیٹے کے علاقے میں سڑکوں کو ٹھیک نہیں کراتے بار بار کہنے کے بعد بھی ہائیوے کی ادورے پروجیٹ کو پورا نہیں کراتے رام داس قدم نے روین چوہن کو نکارہ منتری بتا دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ ان کی باتوں سے اگر گھڑ بندن پر اثر پڑتا ہے تو پڑے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے من میں ایک دکھ ہے چودہ سال میں بھگوان رام کا ونواز ختم ہو گیا لیکن ممبئی گوہ کی سڑک کا ونواز ختم نہیں ہو رہا میں نے مکہ منتری سے بات کی نتن گٹکری سے مل کر میں ان سے اس پر دھیان دینے کو کہوں گا یہاں کا جو پی ڈیولو ڈی منسٹر ہے اس نے پچھلے دسمبر میں سڑک بنانے کا وعدہ کیا تھا لیکن اب بھی سڑک کا برا حال میں تو کہوں گا کہ اس منتری کا استیفہ فرنویس کو لے لینا چاہیے یہ اب تک کہ کونکن کے اتحاس کا سب سے نکارہ منتری ہے آپ لوگ کہیں گے کہ رامداز قدم یوتی کے خلاف بات کر رہا ہے لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے چونکہ رامداز قدم نے سارجنک طور پر بیان بازی کی تو روین چوان نے بھی ترن جواب دی تھی روین چوان نے کہا کہ وہ رامداز قدم جیسی بھاشا کا استعمال تو نہیں کر سکتے لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ رامداز قدم نے جو اجزام لگائے ہیں وہ غلط ہیں جھوٹے ہیں انہیں دوسروں پر اگلی اٹھانے کے بجائے خود کے گریبان میں چھانک کر دیکھنا چاہیے نیشنل ہائیوے میرے ویبھاگ کے اندر نہیں آتا یہ کیندری منتری نتن گٹکری کے منسٹری میں آتا ہے کونکڑ کا ہونے کے ناتے میں اس سڑک کے بننے میں آ رہی ارچنوں کو دور کرنے کی کوشش میں لگا ہوں لیکن جو لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں انہیں بتا دوں کہ پی ڈبلو ڈی ویبھاگ نے ان کے بیٹے کے شیطر میں ہزاروں کروڑ روپے وکاس کے لیے دیئے ہیں یہ بات وہ بھول گئے ہیں اس کے لیے انہیں میرا سممان کرنا چاہیے گڑ بندھن دھرم کا پالن کرنے کی ذمہ داری صرف میری نہیں ہے ان کی بھی ہے میں بھی انہیں انہیں کی بھاشا میں جواب دے سکتا ہوں رامداز قدم کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ دھو سرکار میں منتری تھے تو رہوں نے کونکڑ کے لیے کیا کیا بڑی بڑی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ماملہ بڑھا تو دیویند فرنویس نے بیج پچاپ کیا فرنویس نے کہا کہ رامداز قدم سینر لیڈر ہیں اگر انہیں دکت تھی تو صحیح فورم پر اپنی بات کہہ سکتے تھے دیویند فرنویس نے کہا کہ وہ اتنا شندے سے اس ایشو پر بات کریں گے اس طریقے سے آروپ لگانا کونسا گڑ بندھن ہے اگر رامداز بھائی کو کچھ کہنا ہے تو آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے لیکن اس طریقے سے ہر بار بیج پی کو یا پھر بیج پی کے نیتاؤں کو کٹ گھرے میں کھڑا کرنے سے محول خراب ہوتا ہے رامداز بھائی کا کیا کہنا ہے وہ میں سمجھنے اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کروں گا رامداز بھائی کبھی کبھی بہت کڑوا بولتے ہیں اور اس سے ہمارا من بھی دکھتا ہے ہم لوگ بھی انسان ہیں پچاس باتیں ہمارے پاس بھی ہیں ان کا جواب دینے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے نیتا ہیں انہیں تھوڑا سمجھنا چاہیے بار بار بیج پی پر آروپ لگانا ہمیں سوکار نہیں ہے اس بارے میں میں شندے صاحب سے بات کروں گا مہاراست میں بیج پی عجید پوار کے انسی پی اور شندے کی سینہ کے نیتا مل کر لڑنا تو چاہتے ہیں پر گراؤنڈ لیول پر یہ کام مشکل ہو رہا ہے تینوں پارٹیوں کے نیتا سب جانتے ہیں کرسی پانے کے لیے ایک ساتھ آئے تھے ستہ میں بھاگی داری کے لیے ایک اترت ہوئے نیچے کے لیور پر جو نیتا ہیں وہ بھی چناف جیتنے کے لیے ایک ساتھ آئے ہیں لیکن جیسے جیسے چناف قریب آئے گا ٹکٹوں کے بٹوارے کے بات آئے گی تو قدم قدم پر تقرار ہوگی اور یہ صرف ماہیوتی میں نہیں ہے ماہ وکاس اگاڑی میں بھی یہی ہو رہا ہے اسی لئے دونوں ایک دوسرے کے حال پر خوش ہیں جمہو کشمیر میں آج فاروخ عبداللہ اور عمر عبداللہ کے پارٹی نیشنل کانفرنس نے اسیمبلی الیکشنز کے لیے مینیفیسٹو جاری کیا نیشنل کانفرنس نے جمہو کشمیر کے لوگوں سے وعدہ کیا اگر ان کی سرکار بنی تو آرٹیکل تین سو ستر کو بحال کر دیا جائے گا عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کے فیلیفیسٹو میں بارہ گیرنٹیز ہیں جن میں آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی کے علاوہ جمہو کشمیر کو پھر سے پونڈ راجع کا درجہ دلانا شامل ہے عمر عبداللہ نے کہا اگر ان کی پارٹی ستہ میں آئی تو جمہو کشمیر کے جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں انہیں بھی رہا کر دیا جائے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پہلے کیا سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ نہیں آیا تھا جس میں انہوں نے تین سو ستر کو اپھولڈ کیا تھا کیا تھا نا تو اگر اس سے پہلے تین بار سپریم کورٹ کے طرف سے تین سو ستر کو اپھولڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس فیصلے سے وہ فیصلہ وہ تین فیصلے بدل گئے کیا ہم یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ کل کو ایسے حالات بنیں گے جبکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے آنے والا کوئی سپریم کورٹ اس کو چینج کرے اگر تین فیصلے کے بعد بھی بی جے پی نے ہار نہیں مانی تو کیا ہم ایک فیصلے کے بعد ہار مانیں گے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راتوں رات ہم یہ کر پائیں گے لیکن ہم یہ لڑائی چھوڑنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں ہم نے کہیں پہ بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دے دو تو کل ہم یہ چیزیں جو ہے حاصل کریں گے لیکن ہم لوگوں کو یہ یقین دے رہے ہیں کہ ان معاملوں پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے اس لڑائی کو ہم چھوڑیں گے نہیں بی جے پی کو دس بیس سال لگے چلیے نب ہم دس بیس سال کی بات نہیں کریں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ حالات اس ملک میں بدل جائیں گے اور ہم اپنا یہ وعدہ جو ہے پورا کر پائیں گے ایسا لگتا ہے کہ جمہو کشمیر کے چناؤ کو لے کر عمر عبداللہ پوری طرح کنفیوزڈ ہیں پہلے وہ کہتے تھے جب تک آرٹیکل تین سو ستر بحال نہیں ہوگا وہ چناؤ نہیں لڑیں گے پھر کہا جب تک جمہو کشمیر کو پونڈ راجی کا درجہ نہیں ملے گا تب تک چناؤ نہیں لڑیں گے اب آرٹیکل تین سو ستر وہیں کا وہیں ہے چلا گیا اور یونین ٹیریٹری کا درجہ بھی برقرار ہے چناؤ ڈیکلئر ہو چکے ہیں اب عمر عبداللہ نے اپنا مینیفیسٹو جاری کیا ہے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے لیکن اب اس بات پر کنفیوزڈ ہیں کہ وہ اکیلے لڑیں گے یا دوسری پارٹیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے مجھے لگتا ہے کہ اس کی کلائرٹی ہونے میں ابھی وقت لگے گا اور ہم بات صدر رمیہ کی کرپشن کی معاملے بگھیرے کرناٹا کے مکمتری صدر رمیہ کو آج ہائی کورٹ سے تھوڑی راحت ملی گورنر نے زمین گھوٹالے کے کیس میں صدر رمیہ خلاف کیس چلانے کی پرمیشن دے دی ہے لیکن آج ہائی کورٹ نے صدر رمیہ کے خلاف 29 اگس تک کسی بھی طرح کے ایکشن پر روک لگا دی آروپ ہے کہ مکمتری صدر رمیہ کو پتنی کو محصور کے ویجہ نگر لی آؤٹ میں چودہ جنگوں پر زمین دی گئی صدر رمیہ کے وائف کو 3.16 ایکر زمین گفت میں لی تھی اس زمین کو ایکوائر کر لیا گیا اور اس کے عوض میں انہیں محصور کے مہنگے علاقے میں زمین دے دی گئی جیسے یہ معاملہ سامنے آیا تو صدر رمیہ نے زمین لوٹا دی بیوات کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی لیکن بی جے پی نے اسے بڑا ایشو بنا دیا چیف منسٹر کے سطیفی کی مانگ کی راج پال تھاورچن گہلہوت نے اس معاملے میں صدر رمیہ کے خلاف کیس چلانی کی منظوری دے دی اس سے صدر رمیہ کے مشکلیں اور پڑ گئیں حالانکہ انہوں نے ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا اور انہیں دس دن کی محلت بھی مل گئی ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد صدر رمیہ نے کہا ان کے اوپر جو الزام لگائے گئے ہیں کوئی جھوٹے ہیں بے بنیاد ہیں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس لئے اس تیفی کا تو سوال ہی نہیں ہوتا میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے میرا کانشیس بلکل کلیر ہے چالیس سال کے راجنیتک جیون میں مجھ پر کوئی داگ نہیں میرا راجنیتک جیون ایک کھلی کتاب کی طرح ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے اور جنتہ کو بھی پتا ہے جنتہ کے اسنے اور آشیرواد سے میں جن سیوہ کر رہا ہوں لیکن کانناٹک بی جی پی کے جج بی وائی وی جیندر نے کہا صدر رمیہ نے کرپشن کیا ہے یہ بات سب جانتے ہیں اس لئے وہ مکش منتری رہنے کے لائق نہیں ہیں انہیں استیفہ دے دینا چاہیے سدن کے اندر میں اندر میں بھی ہم نے مانگ کیا تھے کہ صدر رمیہ جی کو استیفہ دینا چاہیے سدن کے باہر بھی بینگلور سے محیصور پادیاترے لے کے مکش منتری صدر رمیہ کے ریزنگریشن مانگ کر رہے تھے لیکن اب جو راجعپال جی جو سانکشن دیا ہے پرسکوشن کے لیے کم سکم اب تو صدر رمیہ جی کو ریزنگریشن دینا چاہیے یہ ہمارا مانگ ہے بی جے پی کے نیتہ چیف مینسٹر کا استیفہ مانگ رہے ہیں اور کانگریش کے نیتہ گورنر کو ہٹانے کی مانگ کر رہے ہیں کانگریش کے ایک نیتہ نے کہا اگر گورنر کو نہیں ہٹایا گیا تو بینگلورو میں بانگلہ دیش جیسا سین ہو جائے گا کانگریش کے کائر کرتا راج بھبوں پر تھوا بول دیں گے اور گورنر کو بھاگنا پڑے گا اصل میں آج کل راجنیتی میں بانگلہ دیش کا ادھانڈ دینے کا تو فیشن ہو گیا ہے اب کانگریش کے نیتہ یہ کہیں کہ راج بھبوں نے بھیل گھسا دیں گے گورنر کو ہٹا دیں گے اس کا کیا مطلب ہے لیکن جہاں تک مکہ منتری کا سوال ہے صدر رمیہ کا سوال ہے ان کی پرابلم گورنر نہیں ہے ان کی اصلی پرابلم اپنی پارٹی میں ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیپٹی چیف مینسٹر ڈی کے شیف کمار ان کے پیچھے پڑے ہیں اب صدر رمیہ بی جے پی سے تو کھل کر لڑ سکتے ہیں گورنر کے فیصلے کو کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں پر اپنی ڈیپٹی چیف مینسٹر کا کیا کریں کئی ایسا نہ ہو جائے کہ گھر کو آگ لگ جائے گھر کے چراغ سے